بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم ابو ذر نام رکھنا کیسا ہے؟ مانا کیا ہے؟ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ابو ذر نام رکھنا یہ بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے چونکہ ابو ذر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی کا نام ہے اور صحابی کے نام کے تعلق سے ایک بات ہم یہ یاد رکھیں اس سے پہلے میں بارہا کئی مرتبہ یہ بات بتلا چکا ہوں کہ صحابی کا اگر ہم کو نام رکھنا ہوں تو صحابہ یا صحابیات کے ناموں میں مانا کی ضرورت نہیں ہوتی مانا جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سے لوگ صحابی کے نام رکھتے ہیں تو اس کے مانا بھی پوچھتے ہیں پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم نام رکھیں تو مانا کے اعتبار سے نام نہ رکھیں بلکہ صحابہ کی نسبت سے نام رکھ لیں اگر صحابی کا نام ہے یا کسی صحابیہ کا نام ہے صرف ان کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے اب مانا جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو ابو ذر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی کا نام ہے اور صحابی کی نسبت سے نام رکھنا بہت بہتر ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے اس لئے ابو ذر نام رکھنا جائز ہے دروست ہے ابو ذر کے معنی آئیں گے ذر کا باپ تو ابو ذر یہ معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم نام رکھ دیں چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے نام رکھنا بہتر ہے فقط واللہ ہو عالم